اس سیریز کا نام ہے میریان 2019 شروع میں ہمین تریکٹر ایما کو دیکھتے ہیں جو ایک مشہور رائٹر تھی وہ ایک ویچ یعنی چوڑیل جس کا نام میریان تھا اس کی بارے میں کہانیاں لکھا کرتی تھی اس کی ایسی کہانیوں کو لوگ کافی پسند بھی کیا کرتی تھی اور اسی وجہ سے ہما اتنی مشہور تھی یہی کام وہ کافی سالوں سے کرتی آ رہی تھی مگر اب وہ میریان کے بارے میں کہانیاں لکھنا بند کر دیتی ہے کیونکہ اب اسی ایسے لگنی لگا تھا کہ مجھے ایسے ڈراؤنے کہانیوں کے جگہ کچھ اچھا لکھنا چاہیے اس نے اپنے کتاب میں صرف یہی لکھا تھا کہ ایک لڑکی کے سپنوں میں میریان ویچ آ کر اسے تین کرتی ہے اور اس کی یہ کہانی بے حدی مشہور ہو گئی تھی اس کتاب نے بہت پیسے کمائے تھی لیکن اکثر ایما اپنے پرانے زندگی کے بارے میں سوچ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ بہت سری شراب پی لیا کرتی ہے اس کے ساتھ کام کرنے والی لڑکی جو اس کی کافی اچھی دوست بھی تھی ایما کا بہت خیان رکھتی ہے اب یہاں ہمیں ایک اور بات پتہ جلتی ہے کہ ایما کے سپنے میں خود میریان آیا کرتی تھی جو اس کو کافی ٹرا دیتی تھی خیر اب روز روز اپنے فینز چانے والے لوگوں سے ملنا ان کی کتاب پر سائن کرنا یہ ایک رائٹر کے لیے عام بات ہوتی ہے اسی طرح ایک دن ایما جب یہ سب تہہ رہی تھی تب ہی اس کے پاس ایک لڑکی آتی ہے جو اس کی بہت بڑی فینز تھی دیتی ہے کہ میریان اس دنیا میں آگئی ہے اس نے میری موم کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے جس سے ایما آپ تمہاری اور تمہارے جانے والوں کی زندگی کو خطرہ آئے اگر تم نے میریان کے بارے میں لکھنا بین کر دیا تو سب مارے جائیں گے یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ تھی کہ اس لڑکی کی ماں ہی ایما کو سپنے میں ڈرا رہی تھی یعنی کہ میریان کے آتما اس کی اندر تھی پھر ان باتوں پر ایما کو یقین نہیں آتا اس لیے وہ لڑکی خود اپنی جانے لیتی ہے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور ساتھی ایک لوکٹ چھوڑتی ہے یہ کہہ کر کہ یہ میری موم کو دے دینا اس حادثے کے بعد ایما کو اپنے موم ڈیٹ کی فکر ہوئی اپنے گھر فون کرتی ہے پر کوئی بھی فون نہیں اٹھاتا کیونکہ وہ کئی سالوں سے عقیلی رہ رہی تھی گھر نہیں گئی اس بات کو لے کر اب وہ تھوڑا پریشان ہو جاتی ہے اپنے ساتھی کو لے کر اپنے ٹاؤن جاتی ہے جہاں پر اس کے موم ڈیٹ سے ہی سنامت تھی وہ ان کے ساتھ رات گزارتی ہے اور اگلی صبح اس فین کی موم سے ملنے جاتی ہے جس نے اپنے جان لیلی تھی یہاں آ کر ایما کو پتہ جلا کہ سچ میں اس لڑکی کی موم کی اندر میریان کی آتما ہے جو ایما سے کہیتی ہے کہ تمہیں میری بارے میں لکھتے رہنا ہوگا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اچھا نہیں ہوگا میں تمہارے موم ڈیٹ کو مار دوں گی اب یہاں ایما کی ملاقات اپنے بچپن کی دوستوں سے ہوتی ہے جو کافی سالوں بعد ایما سے مل رہی تھی ان چاروں دوستوں سے ایما کو بہت پیار تھا خاص طور پر اپنے ایک میل فرنڈ سے جس کی اب شادی ہو گئی تھی پھر ایما اب کچھ نہیں لکھتی اس لیے اس کے موم ڈیٹ قائب ہو جاتے ہیں جو میریان کا ہی کام تھا سالا جادو کرکی میریان کی آتما سبھی لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کیا کرتی تھی یہاں ہمیں ایک چمڑی سے بنی پوٹلی بھی لکھائی جاتی ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جہاں پر بھی ہوگی سب کو اپنے کنٹرول میں کرتی رہے گی ایما اب پھر سے ہی اپنے کہانے لکھنا شروع کرتی ہے اور جو بھی وہ لکھ رہی تھی سب کچھ سچ ہوتا جا رہا تھا جس کے فوراں بعد ایما کی موم خود بہ خود گر واپس آگئی اور ان کی حالت بہت خراب تھی کیونکہ ابھی بھی وہ میریان کے قبضے میں ہی تھی اور ایما کو بورا بلا بولنے لگتی ہے لیکن یہاں اس کے ڈیڈ ابھی بھی غائب تھے کیونکہ میریان چاہتی تھی کہ ایما ابھی بھی اس کے بارے میں لکھتی رہی یہاں پر اب اس کی مدد ایک انسپیکٹر کرتا ہے جو کالے جادو کے بارے میں بہت اچھے سے جانتا تھا اور ایما کا بہت اچھا دوست بھی تھا لیکن یہاں پر عجیب بات یہ تھی کہ میریان دن میں بھی لوگوں کے دماغ کو اپنے قبضے میں کر سکتی تھی اور جو چاہے وہ نظرہ دکھا سکتی تھی اب ایما کے اس ڈاؤن میں آتے ہیں ہم سمجھ پاتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا جنگل سے صرف میریان اور اس کے بینے ہی پاہی رائے پھر میریان کو اس کی بہن نے پالپوس کر بڑا کیا مگر وہ جگہ بھی جلدی خطم ہو گئی یہاں پر عجیب بات یہ تھی کہ سب مارے گئے صرف میریان اور اس کے بینے ہی بچ گئے پھر ستران سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی اس کا ایک بچہ بھی ہوا پر جب وہ تین سال کا ہوا تو میریان نے خودی اس بچے کو آگ کے کافی نزدیک رہ دیا جس سے وہ جن کر مارا گیا اس کے بعد اس کے دو اور بچے ہوئے لیکن انہیں بھی ایک دن وہ دھری جنگل میں لے گئے لیکن جو واپس آئی تو اس کی ساتھ اس کی بچے نہیں تھی وہ اکیلی تھی جس کا مطلب تھا کہ انہیں بھی میریان نے مار دیا ہوگا آ کر اس نے بہتی قطر نا کام کیا اس نے اپنے اس بند کا گلہ کار دیا اور شیطان کی سامنے اس کے ساتھے ڈیمن سے شادی کر لی یعنی کہ میریان شروع سے ہی گل کالے جدو جیسے کان کیا گرتی تھی مگر پھر اسے پریسٹ اور کچھ لوگوں نے پکڑ لیا کیونکہ اس جگہ پر بہت سارے بڑے اور بچے مانے گئے تھی پھر سب نے مل کر اس پر کروز ملا کپڑا لگا کر اسی لٹکا دیا مگر میریان کا کہنا تھا کہ میں کبھی ہار نہیں مانتی آنے والی وقت میں میں دوبارہ آ کر تم لوگوں اور تمہارے بچوں کو تن کروں گی کیونکہ میں خالی ہاتھ کبھی نہیں جاتی ہمیشہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے کر جاتی ہوں تو اب اسے پندرہ فٹ زمین کے نیچے تباہ دیا گیا اور اس نے جو ڈیمن سے شادی کی تھی وہ ایگریمنٹ بھی ساتھ دفن کر دیا تاکہ اسے جلایا جا سکے پریسٹ اسے جلانے میں ناکام رہی تو ایسی اسے دفن کر دیا گیا یعنی کہ میریان کو ٹھیک طرح سے کبھی ختمی نہیں کیا گیا تھا اس کی قبر بلکل ایما کے گھر کے سامنے تھی اسی لئے بچپن میں ایک بار ایما اس کے پاس گئی جہاں چھوٹا سا سراک تھا اس نے جب سراکی اندر دیکھا تو ایک عجیب سی آواز سنائی دی کہ میریان اس کے ذریعے دنیا میں آنا چاہتی ہے یعنی کہ میریان نے ایما کو ہی چھنا تھا کہ وہ ہی اسے اس دنیا میں دوبارہ لائے گی تو تب سے ایما کو میریان کی ڈراؤنے سپنے آنے لگے بچپنزیو میریان کو اپنے سپنوں میں دیکھ رہی تھی تو جب تھوڑی بڑی ہوئی تو اس سب کی بارے میں اس نے اپنے دوستوں کو بتایا وہ سب ہی ملتے رات کی وقت میریان کی آتما کو بلانے کا جادو کرتی ہے جس میں وہ کامیاب رہی پر میریان کی آتما ایما کے اندر آ کر سب کو ڈراؤ دیتی ہے جس سے یہاں پر اس کی ایک دوست تو وہ زرہ ڈر گئی اور ایما سی بات کرنا بھی بند کر دیتی ہے اب جب میریان کی آتما اس کی اندر آئی تو اس نے ایما کے دوستوں کو یہ کہا کہ تم سب جن سے پیار کرتی ہو ان سب کو مجھ سے خطرہ ہے جس کے بعد جو دوست ایما سی بات نہیں کر رہی تھی ایما اسی بات کرنے کے لیے اس کی چھوٹی بین کے پاس سکول میں جاتی ہے تاکہ اس کی ذریعہ بات کر سکے جہاں پر اس لیچ میریان نے آ کر اس کی دوست کی بین کو مار دیا اور یہ سب کچھ ایما اپنے آنکھوں سے دیکھ چکی تھی پر اس بارے میں ایما نے کسی کو کچھ پی نہیں بتایا کیونکہ وہ اس حادثے کی وجہ سے بہت ڈر گئی تھی ایما آپ چرچ میں جا کر فادر سے ملتی ہے فادر اسی بتاتی ہے کہ میریان کی آتما تمہارے ساتھ جوڑ چکی ہے اور وہ اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی اگر تم سب کی بلائی چاہتی ہو تو یہ ٹاؤن چھوڑ کر چلی جاؤ اب ایما جان بوجھ کر اپنے ٹاؤن میں برے برے کام کرنے لگ دی جس وجہ سے اس کی موم ریڈ نے اسی باہر بھیج دیا اور پھر وہ ایک مشہور رائیڈر بنی اور یہی وجہ تھی کہ اپنے اس پاسٹ کے وجہ سے ہر وقت شراب کی نشے میں اور پریشان رہا کرتی تھی اب کہانی دوبارہ آ جاتی ہے موجودہ وقت میں ایما کو آج تک اپنی دوست کی بین کی موت کا غم اندر سے کھائی جا رہا تھا یہاں پر حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ میریان کی آتما پچھلے پندرہ سالوں سے ایما کی پیچھے پڑی ہوئی تھی اسے درا رہی تھی ایما کا کتاب لکھنا اور اس کہانی میں جس لڑکی کے بارے میں لکھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ کتھ ایما تھی یہ سب باتیں ایما سوچ کر نہیں لکھا کرتی تھی بلکہ یہ سب کچھ اس کے سپنی تھی جو اس نے کہانیاں کے روک میں لکھے تھی اب ایما اس فین لڑکی کی موم کی پاس جاتی ہے اور انہیں مارنے کے کوشش کرتی ہے کیونکہ ان کی اندر میریان کی آتما تھی پر ایما کا جنسپیکٹر دوست تھا وہ اسے ایسے کرنے سے منع کرتا ہے فین لڑکی کی موم کی اندر میریان کی آتما ایما سے کہتی ہے کہ اگر تم نے میرے بارے میں کتاب نہ لکھی کی کوشش کرتی ہے پر اس بار اسی ایما کی ساتھی بچا لیتی ہے جس سے اب میریان کی آتما اس عورت کے جسم سے جا چکی تھی اور جاتے جاتی وہ ایما کی سادی کو بھی نقصان پہنچا کر جاتی ہے انسپیکٹر کو ایما کے ڈیرڈ مل گئی تھی وہ انہیں ہسپیٹر لے کر جاتا ہے یہاں پر ہمیں ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ میریان جب کسی کے جسم میں آ کر واپس جاتی ہے تو وہ اس انسان کے جسم سے کوئی نہ کوئی جیس لے کر جاتی ہے میں اس کے بارے میں لکھتی رہنا ہوگا اگر تم نے لکھنا چھوڑ دیا تو وہ سب کو مار دے گی یا پھر میری طرح سب کو نقصان پہنچ جائے گی یہ سب کچھ سن کر ایما کافی پریشان ہو گئی پر ادھر انسپیکٹر نے اس کیس کی اچھے سے جانچ کی وہ ایما سے مل کر اسی بتاتا ہے کہ جو جو کہانیاں تم نے اپنے کتاب میں لکھی ہے ایسا کہیں نہ کہیں ضرور ہوا ہے جیسے ایک بالو نے پوری بیس بول ٹیم کو مار دیا وہاں پر سب کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے گانوں کو بولتے ہوئے سنا جس کا مطلب تھا تھی یہ سارے کہانیاں میریان ہی ایما سے لکھوا رہی تھی جس سے یہ سب اصل دنیا میں سچ ہوا کرتا تھا ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ جو بھی میریان کی بارے میں پڑھتا تھا وہ اس کے بارے میں ہی سپنے دیکھتا تھا اس کے بارے میں جو چتنے زیادہ سپنے دیکھیں گا میریان اتنی ہی طاقتور ہوگی اور باقی جو لوگ مارے جاتی تھی میریان سے بلائیں گے جس سے اسے آنا ہی ہوگا کیونکہ ویچ اپنے اصلے نام کو جھٹلا نہیں سکتی پر میریان نے اس بیچ ایما کے دو دوستوں کے بچے چھوڑا لیے تھے تاکہ وہ ایما کو بلیک میل کر سکیں اس کے سب دوست واپس اسی لائٹ ہاؤس میں جاتی ہے جہاں پر پندرہ سال پہلے انہوں نے میریان کو بلایا تھا جادو کر کے اب اس سے پہلے وہ اسے دوبارہ بولاتے وہ ایما کی ساتھی کے اندر آگئی جو ہسپیٹل میں تھی جس کو وہاں پر ایما پھر ڈیریک نے بھی دیکھ لیا تھا وہ نرس کو مار نہیں والی تھی پر تب ہی وہ دوست میریان کو بلا لیتی ہے اور وہ ایما کی ساتھی کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے ان سب کا پلین یہ تھا کہ جب وہ یہاں پر آئے گی تو یہ لوگ اس کی آتنوں کو ڈوک کی اندر قید کر کے کہیں پر بان دیں گے تاکہ وہ اور کسی کو نقصان نہ پہنچائیں پر میریان بہت چلاک تھی وہ انسپیکٹر کی اندر آ کر اسے ہی مار دیتی ہے اور ساتھ ہی ایما کی ایک اور دوست کو بھی اب ایما کی سبھی دوست یہی چاہتی تھی کیوں میریان کی بارے میں لکھتی رہی تاکہ سب کی جون بچہ ہے اسی رہ جب ایما گھر تھی تو اس کا وہ میل فرنٹ آتا ہے جس سے وہ پیار کرتی ہے اور یہ دونوں ایک ساتھ رات کو سارتی ہے پر جب صبح ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تب ہی بیل بچتی ہے جب ایما جا کر دیکھتی ہے تو دروازے پر چرچ کے فادر تھی جس کو کروز کا نشان دکھاتی ہے جس سے ایما ڈر گئی تھی وہ پھر اسے مارنے لگی جس سے ایما کی موہ سے کھون آنے لگا وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے کیونکہ اس کے کانوں میں فادر جو مندر پیئے رہی تھی وہ اسے سنے نہیں جا رہی تھی فادر دیکھتی ہے کہ اس نے ایک اور کہانی لکھی ہے جو اسے نہیں لکھنے چاہی تھی فادر اسے بتاتی ہے کہ آج ٹیوز رہے ہیں اور پھر سے میریان نے جنم لیا ہے اور وہ تم ہو ایما تمہارے جسم میں میریان ہے پر وہ تو اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے مگر جب فادر اسے یہ پوچھتی ہے کہ تم میریان ہو تو وہ ہاں بول دیتی ہے ایما کے اندر آئی میریان کی آتما فادر کو بھی نقصان پہنچاتی ہے فادر کی ایک پاں پر گولی مار کر اور ایک کہانی میں ہمیں یہی دکھایا گیا ہے کہ جس کے بھی جسم میں میریان ہوگی وہ اس بات کو نہیں چپلا سکتا کہ وہ میریان نہیں ہے ایما کو خود بھی یہ بات پتہ چل دی تھی کہ اس کے اندر میریان کی آتما آ چکی ہے جو اب اسے اپنے ساتھ ہیل جہانمی نے جانا چاہتی تھی وہ ایما کو اپنی قبر کی طرف لے جاتی ہے اس کو میریان کی لاش ملتی ہے جو اب تک بلکل صحیح سلامت تھی وہ ایما کو کہتی ہے چلو میرے ساتھ میری دنیا میں ادھر اصل دنیا میں ایما کی طور سمجھ گئی تھی کہ وہ خطرے میں ہے وہ ایما کی گھر جا کر اس کی گلے میں اپنا ایک طاقتور لوکٹ پینا دیتی ہے جو اس کی جان بچا سکی کیونکہ ایما کا جسم اس دنیا میں تھا صرف اس کی آتما میریان کی ساتھ ہیل میں جا رہی تھی جس سے ہوتا یہ ہے کہ ہیل میں ایما اس کے ساتھ جانے سے منع کر دیتی ہے مطلب ایما اب اپنے خوش میں آ گئی تھی ایما خط کو مارنا چاہتی تھی تاکہ اس کی ساتھ ساتھ میریان بھی ختم ہو جائے پر میریان اسے روک رہی تھی ادھر فادر بھی میریان کی قبر کے پاس پہنچ کر آگ لگانا چاہتی تھی تاکہ وہ ایما کو بچا سکی ادھر اب میریان کی دنیا ہیل میں ایما کی پاس بسپول بیٹ تھا جس سے وہ میریان کی آتما کو مارتی ہے اور اصل دنیا میں اس کی دوست ایما کو بچا لیتی ہے خط کو گوڑی مارنے سے فادر بھی میریان کی قبر کو آگ لگا دیتی ہے پر میریان کی آتما نے انہیں اندر کیش لیا تھا جس میں جل کر میریان کی آتما تو ختم ہوتی ہے ساتھ میں فادر بھی مارے جاتے ہیں ایما کی ریٹ بلکل ٹھیک ہو گئی تھی ان کا رشتہ ایما کی ساتھ کافی اچھا ہو گیا تھا جو آج سے پہلے ہی نہیں تھا ایما کو اس کے ساتھ بھی واپس مل گئی تھی مگر اس کے بولنے کی طاقت جا چکی تھی کیونکہ میریان جاتے جاتے کچھ نہ کچھ ساتھ لی جاتی ہے وہ دونوں ٹاؤن کو چھوڑ کر جا رہی تھی جاتے ہوئے سب سے ملتی ہے یہاں پر ایما اپنے میل فرینڈ سے مل کر اس رات کی بارے میں بتاتی ہے کہ تم آئے اور ہم نے رات ساتھ گزاری تھی مگر وہ یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آیا ہی نہیں تھا اسے غصہ آ گیا اور وہ یہاں سے چلا گیا یہاں پر ایما بہت پریشان ہو جاتی ہے وہ اپنے ساتھی سے پوچھتی ہے کیا تمہیں بھی میریان کالے سمندر کی پاس لے کر گئی تھی تو وہ کچھ نہیں کہتی پر اجانک سے بول پڑتی ہے کہ ہاں ہاں میں نے بھی ہن کو دیکھا ہے ایما حیران ہوتے ہوئے پھر سے پوچھتی ہے پر وہ کچھ نہیں بتاتی ایما کو سارے راستے الٹی آ رہی تھی اس کے ساتھیں اس کے لیے پرگننسی گٹ لے کر آتی ہے جیک کرنے کے لیے کہ کئی وہ ماں تو نہیں بننے والی ایما کہتی ہے کیا مزاق ہے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا میری شادی نہیں ہوئی لیکن جب وہ ٹیسٹ کرتی ہے تو سچ میں وہ ماں بننے والی تھی اب یہاں اس کے ماں بننے کی دو وجہ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے اس رات ایما کی دوست کے روپ میں ڈیمن آیا ہو وہ رات ایما کی ساتھ رہا کیونکہ وہ میریان کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہے اور ایما کے پیٹ میں میریان کا یہ روپ ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس رات میریان نے خود اس کے دوست کو اپنے کنٹرول میں کرکی ایما کی پاس دے جاؤ تاکہ ایما کی ذریعے میریان کا دوسرا جنب ہو مطلب وہ ایما سے بیدا ہو کیونکہ شروع سے اس نے ایما کو ہی چھنا آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اسی سین اور سسپنس کے ساتھ ہی یہ سیریز ادھر ہی ختم ہوجاتی ہے